بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج آپ شروع کرتے ہیں پولیٹیکل اویکننگ ان بریٹش انڈیا تو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اس کا جو اہم سیکیوز ہیں سب سے پہلے آپ اس کو وانچ کیجئے اور یہاں پر پہلے سال آپ سے پوچھا جا رہا ہے مسلم لیگ واس اسٹیبلشٹ ان تو آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ نائنین ہنڈرڈ نائنٹین ٹین ایم سیکیوز کے حوالے سے تو اس کا آنسر آپ کو نائنٹین زیرو سکس یعنی انیس سو چھے میں یہ قائم ہوئی تھی تو اس کے حوالے سے ہم آپ یاد رکھیں گے ہو پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان خلافت موفمنٹ خلافت تحریک خلافت میں جو تھی اس کے اندر جو امپورٹنٹ رول تھا کردار ادا کیا تھا وہ کس نے ادا کیا تھا اس کے حوالے سے آپ کو یاد رکھنا ہے مولانا محمد علی جوہر کے ریفرنس میں آپ نے اسے یاد رکھنا ہے تاکہ یہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ یاد رہیں اور کلیر ہو دی جائیں انڈین نیشنل کانگریس was established in 1885 in the city of کس شہر میں کانگریس نیشنل کانگریس جو تھی وہ established ہوئی تھی یعنی قائم ہوئی تھی تو اس کے حوالے سے آپ کو یاد رکھنا ہوگا بومبی ممبئی آج کل اس کا نام چینج ہوا ہے تو مومبی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا آنسر اور نیکس آپ سے سوال آپ سے پوچھ جا رہا ہے in which year was partition of bengal annulled سو اس کے حوالے سے جس میں یہ سوال partition کے حوالے سے bengal کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا آنسر آپ کے لیے 1911 کا آنسر بنے گا اس کو آپ نے ٹکر لینا ہے یا یاد کر لیں یہ ویڈیو بار بار دیکھیں تاکہ یہ یاد ہو جائے 1911 کے ریفرنس میں شملا ڈیپوڈیشن میٹ شملا کا جو ایک سارا میٹنگ ہوئی تھی وہ کس وقت مارز وجود میں آئی یا جس طرح اس کی میٹنگ ایگزیسٹ ہوئی تھی وہ کس یعنی ملاقات کس کے دمیان ہوئی کدھر ہوئی تو اس کے سنس میں آپ کو یاد رکھنا ہے آنسر لارڈ یہ سی لارڈ منٹو کے نام سے ہے اس کے ساتھ یہ ملاقاتی شملا ڈیپوڈیشن میٹ یعنی یہ شملا کا جو ایک وفت گیا تھا اس کی ملاقات کس سے ہوئی تھی تو آپ نے یاد رکھنا ہے لارڈ منٹو سے تو یہ سی آنسر پہ آپ اسے کلک کر دیں گے ہو اسٹیبلیشت انڈین نیشنل کانگریس ان ایٹین ایٹی فائف آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس